اس وقت ہم موجود ہیں چاکرہ روڈ کا علاقہ ہے پیر صحابہ کلونی یہاں پر ہان ہوس ہے جہاں پر ہم نے آج ایچ ٹی وی اور نیشنل بینک کی طرف سے ایک فری میڈیکل قیم کا انقاد کیا ہے لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیہائنڈ ایدہ سین بیہائنڈ ایدہ کیمرہ رہ کے بھی ان کی بہت زیادہ کنٹیبیوشن ہوتی ہے اور اس میں میں خصوصی طور پر اگر نام نہ نوں تو یہ میری پروفیشنل بندیانیتی ہوگی اس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محترم جناب ڈاکٹر عبدالجبال جو کہ ڈی ایچ او راولپنڈی رہ چکے ہیں اور آج کل یہ ایز ای چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹک ہیلس اتارٹی اٹک اپنی حدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ چونکہ دو ہزار پندرہ میں جب حملے کیمپو کا سلسلہ شروع کیا یہ اس وقت سے لے کے ان کی خاص کاویشوں کی وجہ سے یہ سلسلہ دن پر دن بڑھ رہا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنا تعاون پندیل میں جہاں بھی بیٹھیں گے یا اسلام اب پندیل کی واپسی ہو جاتی ہے ان کی کنٹیویشن ان کی حدمات ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوں گی برسو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور جس رہا آپ نے پہلے ناظرین آپ نے کو بتایا کہ یہ سلسلہ دوزار پندرہ سے شروع ہے اور میں بالکل مجھے کوئی آر نہیں کہ آپ کی ان خدمات کو میں اگر خراج تحسین پیش نہ کروں کہ ان لوگوں کے لیے ان پیری فری ایریاز میں ان لو انکم جو سوشل انکم ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو مفت فری افکاس تمام قسم کی میڈیکل کی اور بیس لائن جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اپٹیٹس بی ہے سی ہے بلڈ شوگر ہے بلڈ پیشر ہے یہ ساری سب سے جو آپ مہیا کر رہے ہیں تو یہ بلا شبہ ایک بڑا نیکی کا کام اور بڑا ایک جہاد آپ کر رہے ہیں کہ چلیں ایڈڈور سٹیپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولتے میں جاتی ہے چونکہ میرا آپ کے ساتھ تین سال سے یہ ہو رہے تو مجھے بڑی یہ خوشی ہوتی ہے کہ جو عصر کے کام جس میں کوئی غرض اس میں پنانی ہوتی ہے کوئی بیک اینڈ پہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی غرض کے لیے کسی مقصد کے لیے یا کسی اور کوئی اپنے چینل کی جو ہے نا وہ کبریج کے لیے کیا ہو یہ خالصتاً آپ کی یہ نیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ لوگوں کو سب سے پروائیٹ کی جائے جہاں تک ایل ڈیپارٹمنٹ کا تعلق ہے کہ میں یہاں پہ بھی تھا اب وہاں پہ بھی تو یہ ہماری زماداری بنتی ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے فسلیٹیٹ کریں پیرہ میڈرز کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹرز کے حوالے سے پھر گائیڈنس دیں اور جو کچھ ہو سکتا ہے گورنڈا دی پنجاب کے اینڈ پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سلسلہ یہ لوگوں کو میڈر کی سہولتیں پروائیڈ کرنے کا لوگوں کو ان کے دو سٹیپ پہ اس طرح کی بیس لینڈ ٹیسٹ یہ مہیا کرنے کا یہ سلسلہ آپ کرنے کی کجاری ساری رہے گا سہت سب کے لیے پروگرام کے تحت ایچ ٹی وی نیشنل بینک آف پاکستان محکمہ سہت اور میڈیا اسوسییشن آف پاکستان کے باہمی اشتراک سے نو ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو راولپنڈی کینٹ کے نواہی علاقے چاکرہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا فری میڈیکل کیمپ میں سینکنوں لوگوں کا نہ صرف چیک اپ کیا گیا بلکہ انہیں میاری مفتدویات بھی فراہم کی گئیں اس کے ساتھ پولیوڈرابس ڈنگی ویکسینیشن حفاظتی ٹی کے بھی لگائے گئے اور مختلف اقسام کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے گئے فری میڈیکل کیمپ سے خواتین مردوں بزرگوں اور بچوں نے استفادہ کیا فری میڈیکل کیمپ کے ارگنائزر اور بیورو چیف ایچ ٹی وی مظفر علی بٹ نے نیشنل بینک آف پاکستان کے میڈیا ہیڈ اور ترجمان سید ابن حسن کی خصوصی کوشش کو سراہا جن کی ذاتی کوشش سے یہ کیمپ منقد ہوا انہوں نے بی ایم فارما ویرک فارماسوٹیکل انورٹیم فارما ایگرور فارما اور معروف فارماسیسٹ ڈاکٹر ساجد عزیز کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے فارماسوٹیکل کمپنیز اور مخیر حضرات سے خصوصی اپیل کی کہ نیکی کے اس کام میں بھر چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کیمپ سے استفادہ حاصل کر سکیں سب سے پہلے تو میں ہیل ٹی وی کا اور میڈیا اسوسییشن پاکستان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ ایسا مطلب پنڈی کے علاقے میں جو مطلب بہت کھوٹ جگہ ہے پیچھے بہت یہاں پختون کے بعدی ہے اور جو مطلب بہت زیادہ بہت کھوٹ لوگ ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک فری میڈیکل کمپ انہوں نے یہاں پر اندخواد کیا ہے تو یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہسپیٹل نہیں جا سکتے وہاں میڈیسن ایفورڈ نہیں کر سکتے وہاں ڈاکٹر کی فیز کو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو یہ آپ لوگ کی بہت زیادہ بہت بڑی کعوش ہے کہ آپ لوگ ان کو فری میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر جو ڈاکٹر ہے وہ فری ان کے چیک اپ کر رہے ہیں مطلب یہاں ان کے گھر پر ان کو یہ سہولیات دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اچھی کعوش آپ لوگ کی اور ہم لوگ انشاءاللہ جیسے ہم لوگوں نے آج آپ لوگ کو سپورٹ کیا انشاءاللہ آئندہ بھی جو کیمس ہوں گے ان میں آپ لوگ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جو بھی انشاءاللہ ہم سے ہو سکا اس کیم کے حوالے سے مطلب جو بھی میڈیسن کے لئے سے جو تعاون ہو سکا یا ہم سے جو کچھ مالی تعاون ہو سکا جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اگلے کیم میں اپنے سارے لے کرائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کیم کے لئے ہم زیادہ سپورٹ کر سکیں